شمالی کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کہ کسی بھی شہری کے لیے حکومت سے پیش کی اجازت حاصل کیے بغیر بیرون ملک جانا غیر قانونی ہے اور اس قانون پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو قانونی طور پر غدار تصور کیا جاتا ہے اور اگر آپ پاسپورٹ بنوانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے حکومت سے اجازت نہیں لیتے تو پکڑے جانے کی صورت میں آپ کو طویل قید کی سزا اور سخت مشقت کے کیمپ میں رکھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ فانسی کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ شمالی کوریا کی سرزمین کے اندر گھومنا پھرنا بھی انتہائی مشکل ہے کیونکہ آپ کو ملک کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے سرکاری دستاویزات اور اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا قانون ضرور رائج ہوتا ہے جو اسے دوسرے ممالک سے منفرد بناتا ہے لیکن شمالی کوریا ایک ایسا ملک ہے جس کے مقامی قوانین کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے آج ہم شمالی کوریا کے بارے میں کچھ اندر کی باتیں لے کر آئے ہیں دیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین شمالی کوریا کو دنیا کی تقریبا ہر تنظیم نے انسانی حقوق کے لحاظ سے کررہ عرض پر بدترین مقام خرار دیا ہے اور کوئی اس ریکارڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس ملک میں تمام مردوں کو فوج میں کم از کم دس سال خدمات سر انجام دینے پر مجبور کیا جاتا ہے یہاں آزادی اظہار کا کوئی وجود نہیں ہے اور ہر قسم کا میڈیا صرف حکومت کی ملکیت ہے انسانی حقوق کے عالمی ادارے امنیسٹی انٹرونیشنل کی دو ہزار سترہ میں جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق اس وقت تک پورے ملک میں موجود سیاسی قیدیوں کی تعداد تقریبا دو لاکھ تھی جن میں سے اکثر سے غلاموں کی طرح مشقت کروائی جاتی ہے اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے غیر سیاسی قیدیوں کا ذکر اس سے الگ ہے شمالی کوریا میں کسی کو محض کسی ایسے شخص سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے جس نے جرم کیا تھا جیسا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کچھ ہی عرصہ پہلے جاری کی گئی ریپورٹ میں ایک ایسے دو سالہ بچے کا ذکر تھا جسے دو ہزار نو میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اس سے پہلے بچے کے والدین کو عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل رکھنے پر گرفتار کیا گیا تھا جو پولیس کے مطابق کسی دوسرے ملک سے غیر قانونی طور پر شمالی کوریا میں سمگل کی گئی تھی شمالی کوریا میں کئی دہائیوں پہلے تمام غیر ملکی میڈیا اور ہر قسم کے تشہیری مواد کو سختی سے غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے اس طرح کی کسی بھی چیز کی سمگلنگ اس کی تقسیم یا استعمال کرنے والے شخص کو مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں جن میں عمر قید اور سزائے موت بھی شامل ہے شمالی کوریا دنیا کے ان چار ممالک میں شامل ہے جہاں معمول کے مطابق قیدیوں کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے دیگر ممالک میں ایران، سعودی عرب اور سومالیا شامل ہیں اس کے علاوہ کسی بھی غیر ملکی کے لیے شمالی کوریا میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے اور اگر انہیں اجازت دے دی جائے تو ملک میں رہتے ہوئے ان کی سخت نگرانی کی جاتی ہے اور ان کی پہنچ صرف انتہائی ضروری مقامات تک محدود رکھی جاتی ہے جہاں انہیں صرف وہی دکھایا جاتا ہے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے بعض اوقات شمالی کوریا کے دورے پر آنے والے غیر ملکی حکومتی قوانین کی غلطی سے خلاف ورزی کرنے پر بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسا ہی ایک سیاہ آٹو ریمبیر بھی تھا یہ امریکی شخص دو ہزار سولہ میں ایک سیاہ کے دور پر شمالی کوریا میں داخل ہوا جس کے بعد اسے اپنے ہوتل کی دیوار سے پروپیگینڈا پوسٹر چرانے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر ریا گیا تھا یہ ایک سنگین جرمتہ جس کے لیے اسے پندرہ سال تک قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ایک سال بعد حکومت کو مختلف وضاحتیں پیش کرنے کے بعد آٹو ریمبیر رہا ہو کر نیم مردہ حالت میں امریکہ واپس آیا جہاں کچھ ہی دنوں بعد اس کی موت واقع ہو گئی یہ چند ایسے واقعات ہیں جن کی بنا پر شمالی کوریا کو ایک طویل عرصے سے آج کی دنیا کا سب سے الگ تھلگ اور خفیہ ملک تصور کیا جاتا ہے جہاں کسی بھی شخص یا کسی چیز کا داخل ہونا یا وہاں سے باہر نکلنا سب سے زیادہ مشکل ہے دوستو شمالی کوریا سے فرار ہونا یا غیر قانونی مواد کو ملک میں سمگل کرنا مختلف وجوہات کے بنا پر ہمیشہ مشکل رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ اس کے جغرافیائی پوزیشن ہے ملک میں کئی دہائیوں سے برسر اقتدار رہنے والے کیم خاندان نے شمالی کوریا کو ایک ایسے منفرد جزیرے میں تبدیل کرنے کی انتھک محنت کی ہے جو بیرونی دنیا سے مکمل طور پر الگ ہو اور یہ سہولت اسے مشرق میں بہیرہ جاپان اور مغرب میں بہیرہ زرد کی شکل میں پہلے ہی میسر تھی ان سمندروں میں سے کسی ایک کو پار کرتے ہوئے شمالی کوریا سے باہر نکلنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے کشتیوں کے ذریعے یہاں داخل ہونا بھی ناممکن ہے کیونکہ شمالی کوریا کی بہریہ تمام ساحلوں اور خاص طور پر انتہائی جنوبی ساحلوں کے قریب معمول کے گشت پر ہوتی ہے جنوبی کوریا ایسا نمبر ون ملک ہے جہاں شمالی کوریا سے فرار ہونے والے لوگ پناہ لینے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنوبی کوریا نہ صرف ایک امیر اور زیادہ ترقی آفتہ ملک ہے بلکہ جنوبی کوریا کی حکومت سرکاری طور پر اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جزیرہ نمہ کوریا کے تمام مقامی باشندے اس کے اپنے شہری ہیں جن میں شمالی کوریا کی دو کروڑ پچاس لاکھ آبادی بھی شامل ہے شمالی کوریا کا ایسا کوئی بھی شخص جو جنوبی کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو جائے اسے خود بخود جنوبی کوریا کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور صرف یہی قانون بھی شمالی کوریا کے باشندوں کو ایک زیادہ ترغیب فراہم کرتا ہے انیس سو نوے کی دہائی کے بعد سے شمالی کوریای منحرف ہونے والوں میں سے چونتس ہزار افراد جنوبی کوریا پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں جبکہ یورپ پہنچنے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار اور امریکہ میں بسنے والوں کی تعداد صرف دو سو رہی لیکن جنوبی کوریا تک براہ راست پہنچنا تقریباً ہمیشہ ہی سے ناممکن رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان غیر فوجی علاقہ مشرقی ساحل سے لے کر مغربی ساحل تک پھیلا ہوا ہے اپنے نام کے برعکس اس علاقے پر دنیا کی کسی بھی دوسری سرحت کے مقابلے میں سب سے زیادہ فوجی تائناتیاں ہیں جن کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی آمد و رفت تقریباً ناممکن ہے شمالی اور جنوبی کوریا کی اس سرحت پر دونوں جانب لاکھوں فوجی ہر وقت گشت میں مصروف رہتے ہیں جبکہ تقریباً 20 لاکھ بارودی سرنگوں کے علاوہ اسے دیواروں، قلوں اور خاردار تاروں کی متعدد تہوں کے ساتھ ناقابل رسائی بنا دیا گیا ہے شمالی کوریا کی جانب سے سرحت پار کرنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کو گولی مار دینے کا حکم ہے اس سرحت کے شمال میں 100 کلومیٹر کے اندر شمالی کوریا کے 7 لاکھ 50 ہزار جبکہ جنوب میں 100 کلومیٹر کے اندر جنوبی کوریا کے 4 لاکھ 50 ہزار فوجیوں کے علاوہ 20 ہزار امریکی فوجی بھی تائنات ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک بہت کم لوگ اس سرحت کو کامیابی کے ساتھ عبور کرنے میں کامیاب رہے ہیں شمالی کوریا سے نکلنے کا نسبتاً آسان لیکن پھر بھی انتہائی مشکل راستہ شمال میں موجود ہے جہاں 1300 کلومیٹر طویل چین یا صرف 17 کلومیٹر طویل روس کی سرحت واقع ہے اس علاقے کو غیر قانونی اشیاء کی سمگلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے کیونکہ یہاں تائنات فوجیوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور سرد موسم میں یہاں شدید برفباری اور دریا کا منجمت بانی فوجیوں کے گشت کو محدود کر دیتا ہے لیکن فرار ہونے والوں کے لیے اس راستے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چین یا روس کی سرحت عبور کرنے کے بعد بھی وہ بالکل محفوظ نہیں ہوتے کیونکہ شمالی کوریا کی حکومت روس اور چین دونوں کے ساتھ حوالگی کے معاہدے تیہ کر چکی ہے ان معاہدوں کی تحت شمالی کوریا سے فرار ہونے والے ہر شخص کو واپس شمالی کوریا بھیج دیا جاتا ہے جہاں اسے فوری طور پر قید اور ممکنہ طور پر بھانسی کی سزا سناتی جاتی ہے شمالی کوریا میں اندرون ملک سفر پر بھی بہت سخت پابندیاں آئیت کی گئی ہیں یعنی مقامی باشندوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک سفر کرنے کے لیے مناسب اجازت اور قاغذی کاروائی کی ضرورت ہے اور اگر آپ ان کے بغیر پکڑے گئے تو اگلی منزل ملک کی بہت سی جیلوں میں سے ایک ہو سکتی ہے دسمبر دو ہزار بیس میں شمالی کوریا نے ایک نیا قانون منظور کیا جسے ریاکشنری آئیڈیالوجی اینڈ کلچر ریجیکشن ایکٹ کہا جاتا ہے اس قانون کے تحت بیرونی دنیا سے کسی بھی معلومات یا چیز کا حصول بہت بڑا جرم ہے اس نئے قانون کے تحت سرکاری طور پر غیر منظور شدہ موبائل فون رکھنے کی بھی ممانعت ہے جبکہ غیر ملکی ویڈیوز یا کتابیں ملک میں سمگل کرنے اور تقسیم کرنے پر سرعام فانسی کی سزا ہو سکتی ہے یہاں تک کہ محض غیر ملکی ویڈیو دیکھتے یا غیر ملکی کتاب پڑھتے ہوئے پکڑے جانے پر بھی دس سال قید با مشقت کی سزا سنائی جا سکتی ہے اس سے پہلے غیر ملکی فلمیں اور شو جیسا کہ جنوبی کوریا کے ڈرامو یا ڈب شدہ امریکی فلموں کو چین کے راستے مایکرو ایس ڈی کارٹس کے ذریعے شمالی سرحد کے پاس سمگل کیا جاتا تھا شمالی کوریا در حقیقت دو ہزار بیس کے بعد سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور ممکنہ طور پر سب سے کامیاب جیل بن چکا ہے لیکن یہ صرف نئے قوانین اور سرحدوں پر نگرانی ہی نہیں جس نے اس بات کو ممکن بنایا ہے شمالی کوریا کو ڈیجٹل لحاظ سے بھی دنیا سے الگ کیا جا چکا ہے مثال کے طور پر جو فون آپ شمالی کوریا میں حاصل کر سکتے ہیں وہ اس فون سے بہت مختلف انداز میں کام کرتا ہے جو آپ ابھی استعمال کر رہے ہیں شمالی کوریا میں صرف وہی فون استعمال کیا جا سکتے ہیں جو سرکاری طور پر منظور شدہ ہوں یہ فون انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہو سکتے ان سے شمالی کوریا سے باہر بین الاقوامی فون کال بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ تمام موبائل فونز میں سرکاری طور پر منظور شدہ سوفٹ ویئر انسٹال ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ سوفٹ ویئر فون میں موجود ایسی تمام غیر ملکی فائلوں ایپس، کلپس اور ٹیکسٹ یا ساؤنڈ فائلز کو ناقابل استعمال بنا دیتا ہے جو شمالی کوریا کے اپنے سرکاری آپریٹنگ سسٹم پر نہ بنائے گئے ہوں جسے ریڈ سٹار کہا جاتا ہے یہ موبائل فونز پیغامات اور استعمال کے سکرین شارٹس بھی لیں گے جنہیں ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا مقامی پولیس کی طرف سے اس فون کا معاینہ بھی لازمی ہے مختصرا یہ کہ یہاں موجود تمام موبائل فون صرف شمالی کوریا کے اندر قابل استعمال ہیں اور انہیں صرف ان طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے جنہیں شمالی کوریا کی حکومت قابل قبول سمجھتی ہے اس کے باوجود کچھ لوگ بیرونی دنیا سے اس مگل کیے جانے والے غیر ملکی موبائل فون استعمال کرنے میں کامیاب رہتے ہیں موجودہ صورتحال میں شمالی کوریا سے فرار ہونے والے افراد کے لیے خطرات میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فرار میں مدد فراہم کرنے والے ایجنٹ بھی اب اس کام کے لیے زیادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں دو سال پہلے تک ایجنٹ جو قیمت وصول کرتے تھے اب اس میں فی شخص 21 ہزار ڈالر تک اضافہ ہو چکا ہے یعنی دو ہزار سات کے مقابلے میں دس گنا زیادہ دوسری جانب دو ہزار بیس کے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے شمالی کوریا کی حکومت نے فرار ہونے والے بیشتر افراد کو واپس بلانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ حکومت کو خدشہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے ساتھ کرونا کا وائرس بھی لے کر آئیں گے اس وقت چین میں سرحد کے قریب موجود جیلوں میں شمالی کوریا سے فرار ہونے والے ایک ہزار سے زائد لوگ موجود ہیں جنہیں یقین ہے کہ ان کی حکومت ایک نہ ایک دن انہیں واپس بلالے گی اور اس کے بعد سب کو یقینی طور پر جیلوں میں پھیجا جائے گا اور پھانسی دی دی جائے گی ان ایک ہزار افراد کے علاوہ شمالی کوریا کے اندر رہنے والے ڈھائی کروڑ لوگ بھی کرونا کے خوف کی وجہ سے اب مکمل طور پر ایک الگ ہی دنیا میں گم ہو چکے ہیں دنیا کے نقشے پر دو ہزار بیس سے شمالی کوریا ایک بلیک ہول بن چکا ہے جس کے اندر سے کسی کے لیے باہر نکلنا یا باہر سے کسی بھی شخص یا چیز کا اندر جانا تقریباً ناممکن ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں